بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے دو تو بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں کچھ خبریں ہیں کچھ تجزیہ ہیں معلومات پر مبنی خبریں ہیں اور ایک خبر یقیناً دل نہیں چاہتا کہ یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے لیکن اس لیے وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ لوگ جو صبح دوپیر شام ہمیں اسلام دین اسلام کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ کس قدر اب میں کیا بولوں غلیز انسان ہیں ان کے اندر ایک درندہ چھپا ہوا ہے ایسی ہی ایک شخصیت خیر آپ دیکھ لیا ہوگا تھا موضوعات ہیں ہمارے جناب یہ کہ میاں نواز شریف کو پی ٹی آئی سے مذاکرات پر کس نے مجبور کیا یا کون مجبور کر رہا ہے یا وہ کیسے راضی ہوگے یہ کیا معاملہ ہے اس کے علاوہ جناب مراد صحیح مراد صحیح کن امپورٹنٹ پرسنیلٹیز یا اہم شخصیات کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان شخصیات کے ذریعے بانی پی ٹی آئی امران خان کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان رابطوں کا انکشاف ہوا ہے اس حوالے سے آپ سے ذکر کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ نے نام سن رکھا ہوگا اور یا مقبول جان یہ ایک ریٹائیٹ بیوروکریٹ ہے آپ کو یہ پتہ ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کبھی کسی سیاسی لیڈر بدترین سیاسی مخالب جس کے ساتھ میرے نظریاتی اخلافات بھی ہوں میں کبھی کسی کے لیے تو کا سیغہ استعمال نہیں کرتا میری تربیت ایسی نہیں لیکن یہ اور یا مقبول جان جو ہے اس شخص کے لیے میں کبھی آپ کا سیغہ استعمال نہیں کر سکتا کہ یہ انتہائی گھٹیا انسان ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے چہرے پر جو داڑی کی صورت میں سنت رسول جیسے ہم کہتے ہیں یہ ایسا شخص ہے جو ایک سے زائد مرتبہ ہمیں یہ باور کروا چکا ہے کہ اس کو رسول پاک کی زیارت ہوئی اور رسول پاک نے جنرل کمر جعویر باجوہ کا ہاتھ تھاما میرا ہاتھ تھاما اس کے ہاتھ میں دی اللہ معاف کرے نعوذ باللہ منظل ماذ اللہ یہ بڑا یہ وہ لوگ ہیں یہ اس ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ اس کا تعلق اس کماش سے ہے کہ اگر آپ کو ان کی حقیقت معلوم ہو جائے اور بھی بہت سے ہیں نام نحاد عالم دین لیکن میں اس وقت اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے ان کی اصلیت معلوم ہو جائے تو آپ کہیں گے کہ ان کو لاہور کے وہ جو کیا ہے چوکیادگار ہے یا مینار پاکستان ہے یا جو بھی لاہور کی مصروف ترین یا چیرنگ کراس ہے وہاں پر اس شخص کو سنگسار کیا جائے مذہبی منافرت پھیلانے میں یہ ماہر جھوٹ مکرو فرید میں یہ شخص ماہر اور خود کو کہتا ہے کہ میں جناب بلوچستان کا پتہ نہیں کیا اور میں بیروکیٹ ہوا ہوگا آپ لاہور میں جو صافتی حلقے ہیں آپ جائیں ان سے حلفیہ طور پر آپ پوچھیں کہ یہ اس شخص کا کردار جا ہے یہی نہیں اور بھی بہت سے ہیں لاہور کے ہیں وہ بھی دن برات ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں اپنے اپنے ٹاپ شوز میں لیکن اب اس شخص کے موبائل سے کچھ ایسی فوش ویڈیوز برامد ہوئی ہیں دریافت ہوئی ہیں جو کہ ایف آئی اے نے برامد کی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ مذہبی منافرت پہ لانے والے کیس میں جس میں آرمی چیف کی خلاف ٹرینڈ بھی اس کی ٹیم نے چلا ہے یہ ایسا اب میں کیا بولوں خیر تو اس میں سے ایسی نہیں کہ جن آپ کو یا آپ نے مجھے کلپ فارورڈ کیا کوئی پورن ویڈیو کا یا جسے کو ہم کہتے ہیں گندی یا ننگی ویڈیو کا اور میں نے آگے کسی کو فارورڈ کر دیا ایسا نہیں ہے اپنی کی ویڈیو ایک جرلس ہے اس کا تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس شخص اپنی بیٹی کی عمر کی اس کی ٹیم کا کوئی خاتون حصہ تھی اپنی بیٹی کی عمر کی بچی کے ساتھ تو پتہ نہیں اس کو کتنا عرصہ اس کا استحصال کیا اس کو ایکسپلائٹ کیا تو اب آپ مجھے بتائیں اور یہ اپنے آپ کو نیک پارسا اور اپنے علاوہ اپنے علاوہ یا اپنی جو ان کی نظریات ہیں ان سے اختلاف رکھنے والے ہر شخص کو یہ چور ڈاکو لٹیرا بیمان بدلمان پتہ نہیں کس کس لقم سے بغارتے ہیں خیر وہ کسی کے موبائل میں میں اس بات کے قطعی حق میں نہیں ہوں کہ یہ ویڈیو لیکھوں اس کی جو ذاتی نیجی زندگی کی گندی ویڈیو ہیں شراب کی محفلوں کی پارٹیز کی مخرب اخلاق ننگی ویڈیو اس کی اور اس کے دیگر ساتھیوں میں اس حق میں قطع نہیں ہوں کہ کسی کی ذاتی ویڈیو لیکن یہ بات ضرور ہے اس بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جائے ثبوت کے ساتھ کہ یہ اس شخص کا اصل کردار ہے اور یہ اس کا چہرہ یا ٹیلیویجن یا اپنے ویڈیوز میں یا ویڈیوز میں یا ٹیلیوی یا ٹاک شوز میں یہ دکھاتا ہے لوگوں کو ہمیں جسے کہتے ہیں برہنہ کرنا چاہیے ہمیں بتانا چاہیے اپنی قوم کو کہ یہ وہ غلیظ درندے ہیں جو صبح دوپیر شام آپ کو اخلاقیات کا درست دیتے ہیں لیکن خود کیا کرتے ہیں یہ بات اب میں اس سے آگے اور کیا کہوں البتہ میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے البتہ اس کی ذاتی ویڈیوز کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ لیک بھی ہو چکی ہیں لیکن اگر ہیں بھی تو ان کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے اب بات کرتے ہیں جناب میاں نواز شریف کی بات کی ان کو کس نے مجبور کیا کہ وہ بانی تحریک انصاب یا آگستان تحریک انصاب کے ساتھ وہ مذاکرات کریں کس نے راضی کیا کیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مختصرا یہ بتا دوں کہ مراد سعید کے رابطوں کا انکشاف ہو ہے اور مراد سعید اب بھی خیبر پختون خواہ کے وزیراعلا علی امین گنڈا پور کے ساتھ مسلسل رابطے میں کچھ ذرائق کہنا ہے کہ حکومتی معاملات میں باقاعدہ ان سے مشاورت کی جاتی ہے اور مراد سعید کہ کہنے پر حکومت میں رد و بدل کیا جاتا ہے وزیروں کو نکالا جاتا ہے مشیروں کو نکالا جاتا ہے جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز میں مراد سعید کی بات یا مراد سعید کی چلتی ہے حالی میں بتایا گیا کہ جناب یہ جو شکیل خان جو وزیر جن کو وزارت سے برطرف کیا گیا یا وہ خود انہوں نے استیفہ دیا اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ عاطف خان اور جنید اکبر عاطف خان اور ایک اور رینما کو بھی اپنے ان کے عدوں سے اٹھایا گیا جنید اکبر سے جو ایک عدہ تھا جو کوارڈینیٹر کا وہ واپس لیا گیا جو گروہ نکومی اسمبلی ہیں یعنی علی امین گڈاپور کے جو مخالف گروپ ہے ان کو سائیڈ لائن کرنے میں وہ گروپ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مراد سعید کا مخالف گروپ بھی ہے یہی نہیں اس گروپ کی سابق وزیراعظم عمران خان سے اڈیالا جیل میں ملاقات کروانے کی پاداش میں مشال یوسف زین خاتون ایڈوائزر تھیں علی امین وزیراعظم علی امین گنڈا پور کی یہ بھی بتایا جاتا ہے انہی رابطوں کے نتیجے میں مراد سعید نے ان کو ایڈوائزر شیب سے یا مشیر کا جو حضہ تھا اس سے فارغ کروایا ہے یہ ہی نہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ رابطے مراد سعید کے رابطے امران چکا ہے اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا مراد سعید سرنڈر کرتے ہیں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے ہیں اسی طرح روپوش رہتے ہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی خیبر پخت انخواہ کے کسی محفوظ مقام پر ہیں لیکن بعض لوگوں کا میاں نواز شریف کو خذاقرات کے لیے کس نے مجبور کیا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو شاید اسٹیبلشمنٹ نے مجبور کیا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے بھائی شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے یا عاصف علی زرداری نے ان سے کہا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ طریقہ انصاب یا عمران خان سے آپ گفتو شنید کریں ایسی بات کتہ ہی طور پر نہیں ہے میری ایک دو ذرائع سے بات ہوئی ہے نون لیگ سے جن کا تعلق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک میاں نماز شریف کی جانب سے ایک اعتمام حجت اعتمام یا جو محمود خان اچک ذری سے مولانا فضل الرمان سے بڑے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں اس وقت کے تعلقات ہیں جب عمران خان مولانا فضل الرمان کو گالی دیتے تھے فضل کہتے تھے ڈیزل کہتے تھے پتہ نہیں کیا کیا ان کے خلاف مغلضات کہتے تھے ویسے تو کہنا چاہیے ہے یا شناسائی ہے یا نیازمندی کہے پاکستان کے تمام سیاستان جو اس وقت جو بزرگ سیاستان کہلاتے ہیں ان میں یہ رویداری تو ہے یہ عمران خان بھی بزرگ ہیں لیکن ان میں یہ رویداری نام کی کوئی چیئے نہیں وہ کسی کی ماں بہن کو کسی وقت اس کے ساتھ خیر یہ میاں نواز محمود خان عجب زئی چونکہ عمران خان نے اب یہ بڑی پتے کی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں وہ یہ ہے کہ عمران خان نے آپ کو پتا ہے کہ محمود خان عجب زئی کو یہ ایک واق اختیار دے دیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک امینڈیٹ دے دیا تھا کہ آپ بات کریں اب جب کہ محمود خان عجب زئی کو میاں نماز شریف کے یبنون لیگ کے رابطے شروع ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر یہ جو پی ٹی آئی کے ترجمان رعوف حسن انہوں نے فوری طور پر کہہ دیا جی کہ ہم تو ان سے مذاکرات کریں گے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے ان سے مذاکرات کیلئے ہمارے دروازے کھلے ہیں حضور آپ کے دروازے کیا کھلے آپ تو ان کے قدموں میں پڑھے ہو وہ نہیں آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے تو میاں نماز شریف چونکہ ایک چہہدیدہ زیرت اور سلجے ہوئے سیاستان ہیں سیزن پولیٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ میاں نماز شریف نے کہا اور عاصف زرداری بھی انہوں نے کہا کہ امران خان کے بلف کو کال کریں اب سنا ہوگا جب یہ مختلف تاش کی گیمز ہیں کالنگ دی بلف یہ بلف کر رہے ہیں امران خان کہ محمود خان اچگزئی کو آگے بھی کر دیا اور مذاکرات کا اختیار بھی نہیں دیا اور محمود خان اچگزئی سے جب میاں نماز شریف نے مذاکرات کی حامی بھری یا ان کے ذر رابطے کرنے کی کوشش کی شروع ہو گئے تو خوری طور پر رعوف حسن سے بیان دلوا دیا کہ ہم تو ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو اب نہ میاں نماز شریف کو کسی نے مجبور کیا نہ ان کو راضی کیا میاں نماز شریف نے عمران خان کو بے نقاب ان کے عظائم کو بے نقاب کرنے کے لیے محمود خان اچگزئی کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تو تمہیں مذاکرات کا منڈیٹ دے رہے وہ تمہارے ساتھ کتنا سنجیدہ ہے بچو اس سے یہی حال مولانا کہ چھے گئے ہی آئے آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کیلئے تیار ہے کہ سیاستدان تو سیاستدان کے ساتھ مذاکرات ہی کرے گا کوئی گولی نہیں مارے گا کوئی ڈنڈا نہیں مارے گا وہ تو مذاکرات ہی کرتے ہیں لیکن عمران خان خان تو ایسی پاپولارٹی کو ہماری انگران کہتے ہیں چھوپنے اس کا کیا کرنا ہے اس پاپولارٹی کا کہ بندہ جیل میں ہے پارٹی تتر بتر ہو رہی ہے آئے روز تو کیا کرنا اس پاپولارٹی کا تو اب یہ جو معاملہ ہے میاں نماز شریف نے اپنی طرف سے اعتمام حجیت کہہ دے وہ کر دی ہے اب یہ مذاکرات کی راہ کھولی ہے لیکن جلد ہی محمود خان عجب زئی کو عمران خان ان کی اوقات میں لے آئیں گے یا اوقات دکھا دیں گے کہ یار نہیں رہنے دو کیونکہ اس وقت ان کو پتا ہے عمران خان کو پتا ہے حکومت کو حکومت کے پاس مجھے دینے کے لیے ہے کیا دو منٹ کے لیے سوچیں یا دو لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا میاں شباز شریف سے اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف سے کہیں کہ جی عمران خان چھوڑیں جی رائے راست پہ آگیا اس کو معاف کر دیں جی نو میں بھی معاف کر دیں باقی تو کیا ایسا ممکن ہے جنرل آسم بنیر یا اسٹیبلشمنٹ یا کور کمانڈر یا اس وقت ہماری فوج اس بات پر راضی ہو جائے گی تیار ہو جائے گی ہرگز نہیں تو جنہوں نے دینا ہے وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ جی ہم انہی سے مذاکرات کریں گے اور وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ سب آپ سمجھ لیں کہ میاں نواز شریف ایکارڈنگ ٹو ون اف می سورسز has called it a bluff اس bluff کو call کیا ہے کہ جناب یہ سب بقواس ہے کوئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے کیونکہ مذاکرات کس بات ہیں عمران خان کو جیل سے باہر لانے کے لیے تو یہ سارا کچھ جو کیا ہے یہ پھر جیسے کہتے ہیں کہ یہ کیا کیوں ہے تو یہ ساری صورتحال حضور یہ مذاکرات اگر ہوئے بھی behind the scene behind the curtain سرعام publicly تو ان کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا آپ لکھ لیں یہ میری ویڈیو سنبھال لیں کیونکہ عمران خان کا ایک ٹریک ریکرڈ ہے وہ مذاکرات جب نتیجہ خیز ہونے جاتے ہیں کامیابی کی طرف جاتے ہیں وہ اپنے تمام مذاکراتی ٹیم کو کہتے ہیں بس میں نہیں مانتا چھوڑو تبا کرو یہ ماضی کا ان کا ٹریک ریکرڈ ہے تو اس لیے نہ میاں نواز شریف کمزور ہیں نہ میاں نواز شریف مجبور ہیں نہ ان کو کسی نے مجبور کیا مذاکرات پر نہ کسی نے ان کو راضی کیا البتہ میاں نواز شریف کو ان کے ایک دو مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ چلیں آپ بھی یہ کہہ دیں کہ کل کو پی ٹی آئی امران خان کو یہ کہنے کہنا کہنا یہ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ضرورت محسوس نہ ہو کہ جناب ہم تو مذاکرات کے لیے تیار کی یہ حکومت نہیں چاہتی تھی تو یہ ہے اصل کانی فی الحق مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ